موسیقی ہمیشہ سے ہر قومی کے سانے پہ جہاں بھی کوئی زورت پڑتی ہمیشہ پیش پیش رہے ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے شکر گزار ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہے میرا یہ تھوڑا سا میں لیٹ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میری گورنمنٹ سے مذاکرات چال رہے تھے باتشیت اسی مسئلے پہ ہو رہی تھی تو ابھی یہ ہوا ہے کہ کل شام کو پانچ بجے جو ایس ایس پی ڈی ایس پی ایس ایس پی سب سے جو میٹنگ ہمارے ایک ڈیلییشن جو پانچ چھے بندوں کا ج ہے کل کل جو میٹنگ ہوگی اور خدا نے چاہ تو آپ کا ایسے چو جو اس معاملے میں ملوث ہے کل یہ موتل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہماری عبادیوں میں اس وقت بڑے پیمانے پر منشیات کے دھندے چل رہے ہیں اور لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میری اپنا جو اس وقت ٹاسک فورس بنائی گئی ہے آئی جی صاحب سے تو ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہو گئی ہے تو نیکس یہ عید کے بعد سے تمام جو کسچنس عبادی ہیں ان کے وہ سروی ہوں گے جہاں جہاں پہ یہ دھندے چل رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے جو بہت سے علاقے ہیں وہاں کے مطلقہ جو ایس پی صاحب ان کے ساتھ مل کے ہم نوجوانوں کے لیے ایک آویرنیس پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کو بچایا جا سکے ان نوجوانوں کو بتایا جا سکے کہ یہ آپ کی زندگی اور آپ کے علاقے کے لیے تباہی کا باعث ہے تو کل شام کو جو ہے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو جائے گا اور کل تمام یہ میٹنگ ہوگی اس ببلو کے خلاف بھی ایکشن لے لیا جائے گا کالی یہ آپ کو میں خوشکبلی ابھی بتا دیتا ہوں اور کل شام کو جو ہے پانچ بجے میٹنگ ہے یہ پہلے دو بجے کی تھی چونکہ ہمارے ایم پی اے انتونی صاحب کی بڑی کووش ہے اس کام میں وہ آگے ہے تو میں نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ رکھیں کیونکہ ہم اپنی تمام قیادت کو آگے لے کے آنا چاہتے ساتھ مل جل کے کام کرنا چاہتے تو ایم پی اے صاحب کی کچھ مصرفیات کی وجہ سے پھر پانچ بجے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے تو کل خدا نے چاہتے یہ نعمت کلونی کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت شکریہ بات یہ ہے کہ جو رابطے کے تعلق ہے یہ کوارڈینیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لیکٹس ہے کیونکہ اگر ہماری قیادت جو ہے اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی تو آج نعمت کلونی کے ماں بہنوں یا بیٹیوں کو یا بھائیوں کو یہاں نہیں آنا پڑتا یہ ان کے دروازے پہ جاتے اور خدا نے چاہایا تو یہ اسی وقت مسئلہ آل ہو جانا تھا کیونکہ جب ہمارے لوگ حکومت میں ہے ہر سیاسی پارٹی کے اندر ہمارے لوگوں کے ونگز بنے ہوئے تو کیا یہ ان کی اتنی پروچ بھی نہیں کہ ایک ڈی آئی جی سے یا آئی جی سے کونٹیکٹ کر سکے یا فوری ایکشن لے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ ان کی سمجھے کہ تھوڑی سستی سے یہ جو آج ہی جو ہماری نسلیں بگڑ رہی ہے ورنہ آپ دیکھیں عصہ نگری کی مسائل لے لیں وہاں پہ دو دو ایم پی اے تین تین دفعہ رہ چکے تو آج اس وقت کتنا برا حال ہے وہاں کا اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں اچھی قیادت بھی ہے لیکن ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے تو اگر ہم ایک میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ایک سوشل ہوں جب میں اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنی قوم کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لیڈرز کو بھی جو اس وقت حکومت میں بھی ہے حکومت سے باہر بھی ہے پارٹیوں میں ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اس وقت بڑے پیمانے پہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہے اور ہمیں ان کو بچانا ہے تو خدا نہیں چاہا تو عید کے بعد جو ہے چونکہ اس وقت سب جو حکامات ہیں عید میں بیزی ہیں تو عید کے بعد یہ ہم ایکشن لے رہے ہیں تمام علاقوں میں جو کس چندبادی ہیں جہاں پہ یہ منشیات کے دھندے چال رہے ہیں ان پہ فل ایکشن لیا جائے گا اور کاروائی ہوگی اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ہم ایک کیمرہ سسٹم لگوا رہے ہیں سیکیورٹی کا کیونکہ ہمارے جو علاقے ہیں ان میں جب کیمرے لگے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کون لوگ آ رہے ہیں کون یہ دھندے کر رہے ہیں تو یہ سارا کام ہم گورنمنٹ کے ساتھ کورڈینیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور خدا نے چاہا تو آپ کا ویدن سکس من اچھا ریزرڈ نظر آئے گا سینکیو ہمارے ساتھ اس وقت خدا کے عزیم خادم پاکسر روبن راہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی جرت مندی اور دریلیانہ طریقے سے جو ہے وہ عزیز آباد کے اس موقف کو جو ہے وہ آج پریشنب تک لے کر آئے اور اس کی سرپرسی گری بھائی آج کا موقف جانتے ہیں ان کا کیا مطابق ہے کیا موقف ہے میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا اور پھر پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے نمائندگان بھیجے تاکہ آج کے اس احتجاج کی کوریج کریں اور ہمیں وقت دیں ہم ان کے شکر گزار ہیں میرا موقف یہ ہے کہ عزیز آباد تھانا کے ایسے چو کامران حیدر کو برطرف کیا جائے چونکہ وہ ایک بہت بڑے مافیا کی سرپرسی کر رہا ہے ببلو نامی ایک شخص عزیز آباد میں چھوٹی عمر کے لڑکوں کو تباہوں برباد کر رہا ہے ان کو گھٹکوں پر ماو پر لشوں پر لگا رہا ہے انہیں پیسے کا لالج دے کر انہیں ماوہ گھٹکا کھانے کو بھی دیتا ہے بیچنے کو بھی کہتا ہے کہ آپ بیچو اور نجائز کر رہا ہے لوگوں پر اس کا دباؤ ہے بڑا اس کا اثر ہے چھے گھٹکے ماوہ کی دکانیں اس کی چل رہی ہیں وہ منشیات فروش ہے اور ایسے چو کامران حیدر اس کی سرپرسی کر رہا ہے اور اس کی ٹیم بتا لے کر جاتی ہے میرا مطالبہ یہ ہے موقف یہ ہے کہ اس ایسے چو کو عزیز آباد تھانے سے برطرف کیا جائے اس کی ٹیم کو برطرف کیا جائے اور ببلو کے چھے گھٹکوں کی شاپس کو بند کیا جائے اور ببلو کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گھٹکا بیچنے کی خلاف یہ کام کر رہا ہے اسے جیل بھیجا جائے گا اور نعمت قلونی میں دہشت کرنی جو اس نے پھیلائی ہوئی ہے اسے بند کیا جائے اور مسیحوں کو تحفظ فراہم کیا جائے شکریہ سندھ میں اس وقت جو ہے وہ منشیات کو ختم کرنے کے ایک مہم جاری ہے اور آپ کی حکام بالا سے اور پولیس جو افسران ہے ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے انہوں نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی کیا پیش رفت کی یا کیا بات کیا انہوں نے ابھی تک تو کسی ایسے رسپونس ایبل شخص سے پرسن سے ہماری بات نہیں ہوئی کہ جو ہم سے یہ پوچھنے آئے بات کرنے آئے لیکن ہم آپ سے کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہماری نعمت قلونی میں بھیجیں تاکہ ہم ان کو سروے کروائیں اور وہ گھٹکے ماوا کی شاپس کو بند کروائیں اور ایسے لوگوں کو جو جرائم کو فروغ دے رہے ہیں جرائم کو ہوا دے رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اور نئی نسل کو برباد کر رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے انہیں جیل بھیجیں اور ان پر سارے قانون اور دفعات کو لگائیں جو کرشن پروٹیکشن جو کانسل بنائی گئی ہے یہ پولیس انتظامیہ سے سندھ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ یہ وباہ تو ہر جگہ ہر کلونی میں اصطر پھیلی ہوئی ہے اور منشیات بیچنے والوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے گھٹکا ماویہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیکن آپ دیکھیں کہ عملی طور پر ایسا جو ہے وہ شہر میں نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے اس جو آپ کے کرشن پروٹیکشن کانسل ہے یہ حکام بالا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کام جو ہے یہ علاقے کے تھانے کے بغیر نہیں ہوتا علاقے کا ایس ایچو ایس ایس پی اس کام میں شامل ہوتے ہیں جب کوئی باثر شخص کسی شاپ کو منشیات کی شاپ کو کھولتا اور شروع کرتا ہے اس کی سرپرستی جب تک تھانا نہ کریں ایس ایچو نہ کریں یہ کام ہو نہیں سکتا اس لیے ہم نے کرشن پروٹیکشن کانسل پاکستان کو ہم نے وجود میں وجود دیا ہے رنگ دیا ہے اس کو ہم وجود میں لائے تاکہ ہر مسیحی بستی سے یہ ناسور ختم کیا جائے یہ ایک تیار کردہ سازش ہے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لئے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی منشیات فروش کے اڈے ہیں شاپز ہیں وہ کرسچن علاقوں کے درمیان ہوں گی ہماری نسل کو ایک پلاننگ کو ایک منصوبے کے تیار برباد کیا جا رہا ہے لہذا ہم احکام کو حکومت سندھ اور افسران کو اور وزراء کو یہ ترخواست کرتے ہیں کہ آپ تھانے کو کنٹرول کریں اس اچھو کو کنٹرول کریں اور اس جرائم اور اس جرم کو اس بھرائی کو جر سے ختم کریں تاکہ ہماری نسل محفوظ رہے اور پاکستان خوشحال رہے اور ترقی کریں آجا کیا آپ پلیس وقام کو یہ ریکومنٹیشن کریں گے کہ ہر جو پلیس تھانے ہیں جو خاص طور پر ڈی آئی جی زونز بنے ہیں یا کراچی میں زون لیول پہ جو ان کے سنٹر لیول پہ جو کالونیا بنی ہیں کیا ایسی لوگوں کے کوئی فوکل پرسنٹ یا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈی آئی جی لیول پہ نومینٹ کیے جائیں کہ وہ ان منشیات کے معاملے میں ان سے رابطے میرے اور ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کیا یہ چیز آپ رکمنٹ کرنا چاہیں گے یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ اس طرح کا یہ کنسلٹیشن ہوگا کہ جب لوگ اس طرح کی اقدامات کریں گے تو خود ہی برائی ختم ہوگی حکومت تک ہر بات پہنچے گی وہ حکومت کے نمائندے ہوں گے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہوں گے اور یوں برائی اور جرم ختم ہوگا اور معاشرہ خوشحال رہے گا اور صحت مند رہے گا سلیم بہت شکریہ تھے انکیس مسیح خداوند میں سب کو سلام آج کے اعتجاج کے بارے میں یہ کہوں گا کہ نعمت کالونی جسٹک سینٹل میں جو مسیح علاقہ ہے وہاں پر ایسے چکو کامران حیدر نے ایک گھٹکا پر گھٹکا بیچنے والے ببلو کی سرپرستی کرتے ہوئے کرسٹین لڑکوں پر جو ہے ظلم گھا دیا اور انہیں جو ہے گرفتار کیا اور انہیں جیل تک پہنچایا میں چاہتا ہوں کہ یہ انصاف کیا جائے کیونکہ وہاں پر چادہ اور چار دیواری کے تقدس کو پمال کیا گیا میری وزیرالہ سینڈ ڈی آئی جی آئی جی اور ایڈمسٹریٹر کراچی سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ایسے چکو جس میں توصف کی سوچ ہے اسے معتل کیا جائے اور انصاف کیا جائے کرسٹینوں کے ساتھ نعمت کالونی کے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ منشیات کے خلاف منشیات فروشوں کے خلاف بات کرتی ہے آپ نے دیکھا گزشتہ دو ڈائی سال پہلے جو ہے یہاں سینڈ گورنمنٹ نے تمام شراب کے سٹور بھی بند کر دیئے کرا دیئے گئے تھے یہاں پر اور آئے یہ جو منشیات کے فروش آپ تو کوٹ میں بھی اور یہاں سب جو ہے ان کے سزا کے بھی آرڈر ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گھٹکا مابا کو بھی ایسے ہی جیسے شراب اور منش شرس ہے یا حفیم ہے اسی طرح اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینڈ گورنمنٹ اس پر ایکشن لے رہی ہے اور ضرور لے گی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کہیں بھی کوئی واقعہ ایسا ہوا جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ یا مظلوموں کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو پیپس پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کا اور مظلوموں کا ساتھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل درامت ضرور ہوگا اور پاکستان پیپس پارٹی پہلے دن ہی سے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اور اگر اس کو موطل نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج جویس پورے شہر کراچی میں ہوگا بہت شکریہ جناب تینکیو سو بہت